نمازکار میں ہوں مروج منو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ایک اچھی کہانی اور اچھی خبر آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں بہت کم ہوتا ہے جو اچھی خبر جو کی سماج میں ایک میسج دیں اور جب اس طرح کی خبر اور تصویریں نکل کر آتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بہوپال کی خبر ہے خبر وردی سے جڑی ہوئی ہے وردی سے یعنی کی وردی جس سے ڈر لگتا ہے لیکن وردی ایسی بھی ہے جس سے آپ کو پیار ہونے لگے گا کیونکہ کچھ تصویریں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ رشتے کیسے ہوتے ہیں رشتے بھلے ہی خون کے نہ ہو لیکن رشتے رشتے ہوتے ہیں تو یہ تمام ساری چیزیں ہیں اور خبر ہے کرشما راجعبت کے کرشما راجعبت کون ہے کرشما راجعبت بہوپال میں سب انسپیکٹر ہیں اور آٹھ مہینے کی گروبتی ہے اب انہیں بچہ ہونے والا ہے اور وہ ایک اپلیکیشن دیتی ہیں اپلیکیشن اپنے ادھکاری یعنی کی ٹی آئی کو جو تھانا انچارج ہیں ان کو اپلیکیشن دیتی تھی ہیں انیتا رگبنشی کو کہ مجھے چھٹی چاہیے اب میں جا رہی ہوں اب دیکھئے لوگ پولیس کو یا وردی کو بہت خوفناک طریقے سے دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان میں معنو تائی نہیں ہوتی ان کے اندر دل ہی نہیں ہوتا ان کے اندرد نہیں ہوتا کیونکہ خبر درگٹ نائے ایف آئی آر بیوار اپرادی ان کے اردگرد رہتے ہیں انیتا جی نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں تمہاری جو چائیڈ لیب ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں سویکار کرتے ہیں ایک ہم چھوٹا سا کارکرم کرنے والے ہیں اور اس تھانے میں کرشما کی گود بھرائی کا کارکرم ہوا جیسے کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کرشما جو کی سب انسپیکٹر ہے آٹھو مہینے کی گربتی ہے پورے تھانے نے ملکے ان کی گود بھرائی کی گود بھرائی کب کی جاتی ہے یہ بیسکلی ہندو ریتی ریواز ہے ایک سنسکار ہے جس میں کوئی لڑکی اگر ماں بنتی ہے تو اس کی گود بھرائی کی جاتی ہے اور اس میں ساسورال پکش اور مائکے پکش دونوں کے لوگ ہوتے ہیں اور تھانے کے لوگ کچھ پولیس کرمی ان کے مائکے پکش لوگ بنے تھانے کے لوگ مائکے پکش کے لوگ بنے اور یہ تھانے میں یہ کارکرم کہیں اور نہیں ہے بلکہ یہ پولیس تھانے میں یہ پورا کرکم چل رہا ہے بڑا اچھا سندر نظارہ ہے اب چونکہ پولیس تھانہ ہے تو اپرادھی اور پیڑت اور شکایت کرنے والے لوگ بھی آئیں گے بہت سے لوگ ایسے پہنچے وہاں پر جنہیں شکایت کرنی تھی نہیں آنے ملا انہوں نے اچانک دیکھا کر یہ تھانے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا جب یہ رسم پوری کی جاری تھی تو تھانے میں اس رسم میں جتنے بھی پیڑت پکش تھے جو کہ تھانے میں شکایت کرنے آ رہے تھے وہ سب کے سب اس میں شامل ہوئے اور اس رسم میں وہ شامل ہوئے کرشما کی گود بھرائی ہوئی انیتہ رگونشی نے گود بھرائی کی اور اتنا سندر درش اتنا منوحر درش اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وردی میں بھی مانوتہ ہوتی ہے وردی کے اندر بھی دل ہوتا ہے ان کی بھی بھاونائیں ہوتی ہیں اور انیتہ رگونشی اور کرشما دونوں نے یہ بتا دیا ان کی اس سندر سٹوری کے لیے ایک سنکیت ہے پورے سماج کے لیے سنکیت ہے لوگوں کے لیے سنکیت ہے ان لوگوں کے لیے جو مانوتہ بھول جاتے ہیں جو رشتے بھول جاتے ہیں جو اپناپن بھول جاتے ہیں اور واقعی یہ خبر یہ تصویر دیش میں ایک سنکیت بھی دے گی تو ان تصویروں کو دیکھئے اس خبر کو دیکھئے خوش ہوئیے اور کوشش کیجئے کہ سماج میں جہاں آپ تیز دوڑتی بھاگتی زندگی سے پریشان ہیں تھکے ہوئے ہیں چڑ چڑے ہو رہے ہیں کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں کو اچھا لگے سماج اس سے خوش ہو اور سماج سنکیت بھی دے پھرالت نایر نمسکار